اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہ رخور کل لانچ ہوا شاومی کا ایمائی ای 3 اور پرسو لانچ ہوا ریال میکا 5 اور ریال میکا 5 پرو اب دیکھیں دوستو ان دونے سمارٹ فونز کے لانچ کے بعد بہت زیادہ لوگوں کے بیچ میں کمپیٹیشن ہے لوگ اپنے آپ میں لر رہے ہیں ٹویٹر پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ ہر جگہ دوستو لرائی ہی لرائی ہو رہی ہے اور سب ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ والا فون اچھا ہے وہ والا فون اچھا ہے اس میں اچڈی ڈسپلی ہے اس میں فول اچڈی ڈسپلی ہے اس میں جو یہ والا پروسسر ہے اس میں یہ والا پروسسر ہے تو یہ سب باتوں کی لرائی ہو رہی ہے لیکن دوستو میں اپنے انیلیسس سے میں اپنی سوچ سے اور میں اپنی ایکسپیرینس سے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ان دونوں سمارٹ فونز میں کون سے زیادہ بہترین ہیں لیکن دوستو اس کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا چیزیں سچائی ہیں اور کیا چیزیں پاسٹ سے ہوتی آئی ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے دوستو آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب آیا تھا شاومی کا پوکو فون جب پوکو فون آیا تھا تو لوگوں کے بیچ میں کافی زیادہ ہائپ تھا کہ اس میں سنیپ رگن 845 کا پروسسر ہے جو کی لا جواب بات ہے دوستو سادی ساتھ بہت اچھے کنفیگری ایکشن کے ساتھ آتا تھا اور اس میں پلاسٹک کا باڈی تھا اب دوستو پلاسٹک کے باڈی کے لیے دوستو اس کو کافی زیادہ کرٹیسائز بھی کیا گیا کافی زیادہ بولا بھی گیا کہ اگر اس کا باڈی تھوڑا سا بیٹیلک ہوتا یا پھر گلاس والا ہوتا تو زیادہ اچھ ہوتا لیکن دوستو میکسیمم لوگوں نے پلاسٹک باڈی کو ایکسپٹ کیا میں نے ایکسپٹ کیا سب نے ایکسپٹ کیا صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کی جو اسپیسیفیکیشن سے وہ بہت ہی زیادہ اچھے تھے اتنے زیادہ اچھے تھے کہ میں آج بھی پوکو فون کو یوز کرتا ہوں اور ایک سال ہو چکے دوستو اور آج پوکو فون کی انیورسری بھی ہے اور آج کے دن دوستو میں بات کر رہا ہوں کہ پوکو فون کتنا زبردرس ڈیوائس ہے اور کتنا اچھا ہے دوستو پلاسٹک ہوتے ہوئے بھی یہ بلکل ہی لا جواب ڈیوائس ہے کافی لوگوں نے اس کے نوچ کو بھی کرٹیسائز کیا کہ بہت بڑا نوچ ہے ایپل کا کوپی ہے لیکن اگین اس کی سپیسیفیکیشنز جو ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی تھی اس لئے ہم نے اسے ایکسپٹ کیا لیکن دوستو اس کے بعد پھر انڈسٹری موو کرتی ہے اور اس کے بعد پھر آتا ہے ریڈمی نوٹ 7 پرو جو ریڈمی نوٹ 7 پرو ہے دوستو اس میں گلاس کا باڈی تھا حالکہ دوستو اس کا جو سپیسیفیکیشنز تھا وہ بھی کافی بہترین تھا لیکن سوفٹر کی دیپارٹمنٹ میں اتنا اچھا یہ نہیں کر پایا اور لوگوں نے کافی زیادہ کیٹری سائز کیا خاص کر کے میں نے بھی کیا دوستو کیونکہ سنیپ ڈرگن شیف سو پچھتر ہوتے ہوئے شاومی اس سے اتنا اچھا نہیں بنا پایا اتنا اچھا پرفورمنس نہیں دے پایا اتنا اچھا بیٹری لائف نہیں دے پایا کیمراہ سٹک کرتا تھا لیک کرتا تھا اور دوستو یو آئی بھی لیک کرتا تھا اور ابھی بھی دوستو بہت سارے issues ہے یہ Redmi Note 7 Pro میں تو ہم لوگوں نے glass کا body ہوتے ہوئے بھی Redmi Note 7 Pro کو اچھا نہیں کہا کیونکہ دوستو اس میں issues ہیں تو ان دونوں ایگزامپل سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے دوستو ان دونوں ایگزامپل سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ matter نہیں کرتا کہ آپ کے phone میں کونسا body ہے glass کا ہے metal کا ہے یا پھر آپ کے phone میں کسی plastic کا body ہے matter یہ کرتا ہے کہ آپ کے phone کا specification کتنا اچھا ہے وہ phone آپ کتنے سالوں تک use کر پاؤ گے دیکھیں دوستو آج کل جتنے بھی سمارٹ فون سارے جو کی ریپیوٹیڈ کمپنی کے ساتھ ان کی باڈی اچھی ہوتی ہے چاہے وہ پلاسٹک باڈی ہو چاہے وہ گلاس باڈی ہو چاہے وہ دوستو میٹل باڈی ہو ان کی باڈی کے قوالیٹی اچھی ہوتی اتنی تو اچھی ہوتی ہے کہ ارام سے دو تین سالوں تک آپ اسے استعمال کر سکو جی ہاں تو یہاں پہ دیکھنا کہ بھائی اس میں گلاس ہے تو ہی اچھا ہے نہیں بھائی اس میں میٹل ہے تو ہی اچھا ہے یہ کوئی صحیح اپینین نہیں ہے یہاں پہ دوستو پوکو فون کے بارے میں میں نے آپ کو ایکزامپل دیا میں آج بھی کہوں گا کہ پلاسٹک باڈی ہوتے ہوئے بھی 2019 میں بھی آپ اسے بائی کر سکتے ہو اور ہو سکتا کہ 2020 میں اگر آپ کو پندرہ ہزار تک میں ملے تو وہ بھی آپ بائی کر سکتے ہو میں آج بھی آپ کو یہ کہتا ہوں تو میٹر یہ نہیں کرتا کہ آپ کی گلاس کی باڈی ہے یا میٹل کی باڈی ہے یا پلاسٹک کی باڈی ہے میٹر کرتا ہے کہ آپ کے سپیسیفیکشنز کتنا زیادہ اچھا ہے یہ سب سے پہلے آپ کو دھیان میں رکھنی چاہیے ہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر گلاس کا باڈی مل رہا تو بیکار ہے یہ نہیں کہہ رہا جی ہاں دوستو کس کو پسند نہیں ہے کہ ہمیں ڈیزائن دار بلکل ہی دوستو باڈی مل کسے پسند نہیں ہے سب کو پسند ہے کہ ہمیں ڈیزائن والا باڈی چاہیے آپ پرائز دیکھو اسپیسیفیکشنز کیلئے آپ یہ مت دیکھو کہ اسکے اسپیسیفیکشن کتنا لو ہے اور design کیتنا ہائی ہے آپ یہ دیکھو کہ اسکے اسپیسیفیکشن کتنا ہائی ہے اگر آپ مل رہا تو اچھی بات ہےrew tenho نہیں مل رہا تو nem بھی کوئی بات نہیں ہے اگر اسپیسیفیکشنز اچھی ہو تو یہ صحیح چیز ہوتی ہے لیکن Regular Fukun ترینڈ کیا چل ہوگا گا جھ لگا گلاس کا باڈی دینا ہے اور اسے دیزائن اچھے دینا ہے بھائی پیٹن اچھا دینا ہے اور جو دوسرے بندے جو پلاسٹک کا دے رہا ہے ان کے بارے میں مزا قرانی ہے کہ بھائی وہ تو پلاسٹک دے رہا ہے پلاسٹک سے مطلب نہیں ہے برو مطلب یہ ہے کہ کتنا اچھا آپ کا اس پیسیفیکیشن سے یہ چیزیں ہیں تو یہاں پہ ریال می فائف پرو اور یہاں پہ جو آیا دوستے ایمائی ایتری دونوں میں لوگ میں دونوں میں جب کمپیریزن ہو رہا نا تو لوگ یہی بات لے کر کے بیٹھے ہیں کہ بھائی ریال می فائف پرو میں تو پلاسٹک کا بیک ہے تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ارے بھائی پوکو فون میں جب پلاسٹک کا بیک تھا تو آپ نے ایکسپٹ کیا نا تو بھائی یہ جو نیا نیا برینڈ ہے جو کچھ اچھا کرنے چاہ رہا ہے جو ایک سال سے دوستو کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگ کے لیے نیا نیا ٹیکنالوجی لے کر کے آئے اس برینڈ کو آپ سپورٹ صرف اس وجہ سے نہیں کرو گے کیونکہ اس میں پلاسٹک کا بیک ہے ارے پلاسٹک کا بیک ہے تو کیا وہ کم سے کم انہوں نے خوبصورت بنا کر کے تو دیا ہے پوکو فون کا تو پلاسٹک بیک خوبصورت بھی نہیں تھا پھر بھی ہم نے اسے ایکسپٹ کیا کیا نا بھائی سنگل کلر تھا پھر بھی ہم نے ایکسپٹ کیا تو یہاں پہ بھائی کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سوچنی چاہیے کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سمجھنی چاہیے یہ ہے دوستو بیٹر ٹروٹ بیٹر ٹروٹ کیا ہے دوستو کہ یہاں پہ لوگ شاومی کے بلکل دوستو شاومی کے طرف بائز ہوتے جا رہے ہیں شاومی جو کر رہے ہیں سہیے پلاسٹک دے رہا ہے سہیے بھائی میٹل دے رہا ہے سہیے گلاس دے رہا ہے سہیے سب کچھ سہیے بھائی شاومی جو دے گا سہیے شاومی ایمولیڈ بھی سہیے 720P دے دے گا وہ بھی سہیے بھائی سب چلے گا لیکن بھائی یہاں پہ آپ کو سوچنی چاہیے انیلیسز کرنے چاہیے کونس سہیے کونس سہیے نہیں ہے یہ چیز مجھے کہنا تھا دوستو پلاسٹک اور گلاس کے بارے میں اب آتے ہیں دوستو ڈسپلی کوالٹی کے بارے میں یہاں پہ دوستو آج کل میں نے دیکھا ہے جتنے بھی ٹیک یوٹیوبرز ہیں زیادہ تھا دوستو ٹیک یوٹیوبرز ہو یا بلوگرز ہو وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 720p کیسے اچھا ہے 1080p سے چاہے وہ ٹیک یوٹیوبرز ہو یا پھر دوستو آم جنتا ہو میں نے کئی سارے آم لوگوں کو بھی دیکھا ہے کمنٹ کرتے ہوئے یا میرے کمنٹ پہ یا کسی اور کے کمنٹ پہ یا پھر فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 720p کا آملیٹ تو بھائی 1080p IPS سے زیادہ اچھا ہے خاک اچھا ہے کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ دوگو بھائی ریزولیشن ایک الگ چیز ہوتی ہے جو ریزولیشن ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنے زیادہ پکسلز ہیں اگر آپ کا ریزولیشن فل ایچ ڈ ہے یعنی کہ 1080p ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جتنے نمبر آف پکسلز ہے وہ ہے 1080p into 1920p یعنی کہ دوستو 1080 into 1920 کو گنا کریں گے تو جتنا آئے گا اور اگر آپ کے پاس 720p کا ایک سکرین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اس سے بہت ہی کم پکسلز ہیں یعنی کہ دوستو 720p into 1080p کو اگر آپ گنا کریں گے تو اتنے آئے گا حالان کہ آج کل پلس کا جو ہے زمانہ ہے پلس یعنی کہ HD پلس کا اور پلس دوستہ FHD پلس کا تو یہاں پر ان دونوں کی ریزولیشن تھوڑی سی آگے ہو جاتی ہے 720p اور 1080p نارمل سے لیکن اگر آپ دونوں ہی پلس میں یعنی کہ HD پلس میں اور FHD پلس میں کمپیریزن کریں گے تو بہت ہی بڑا آپ کو ڈیفرنس نظر آئے گا اور دوستو کچھ لوگ کہہ رہے تھی AMOLED ہے تو شارپنس ہے آرے بھائی AMOLED کا مطلب شارپنس نہیں ہوتا شارپنس تبھی مطلب ہوتا ہے جب آپ کے پاس ریزولیشن جادہ ہو اگر آپ کے پاس 480p کا ڈسپلی ہے ہوتا ہے بہت ہی شارپنس کم ہوگا اگر آپ کے پاس 720p کا ڈسپلی ہوتا میڈیم شارپنس ہوگا 1080p کا ڈسپلی ہے تو ہائی شارپنس ہوگا اگر آپ کے پاس 4K کا ڈسپلی ہے تو very very ہائی شارپنس ہوگا 8K کا ڈسپلی ہے تو بھائی بہت 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 زیادہ شارپنس ہوگا تو یہ چیز شارپنس کیوں آتی ہے جتنے زیادہ پیقسلز ہوں گے اتنا زیادہ شارپ ایمیز بنے گا آپ کسی چھوٹا ٹیکس کو لگا کر کے دیکھو 720P AMOLED میں اور IPS 1080P میں آپ کو پتا چلے لے گا کون زیادہ اچھا ہے تو صرف ایسے AMOLED 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 کرنے سے نہیں ہوتا بھائی جو یہ IPS LCD ہوتی ہے وہ LCD کا one of the best design ہوتا ہے جو یہ IPS LCD ہوتی ہے یہ LCD کا ابھی تک کا سب سے top پر ہے دوستو اس سے بہترین LCD بنی ہی نہیں ہے ہاں میں مانتا ہوں کہ AMOLED IPS سے زیادہ اچھی ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زیادہ اچھی نہیں ہوتی ہے اس لئے زیادہ اچھی ہوتی کہ power consumption کم ہوتا ہے سادھی ساتھ آپ کو جو اس میں کافی اچھے color مل لاتے ہیں حالانکہ جو color ہے زیادہ accurate ہوتے ہیں IPS میں لیکن یہاں پہ جو AMOLED ہے اس میں color کیا ہوتا ہے زیادہ vibrant ہوتا ہے جو کہ آنکھوں کو دیکھنے میں کافی اچھے لگتے ہیں لیکن AMOLED کے بھی اپنے کچھ disadvantages ہیں جیسے کہ sunlight میں آپ کو جو AMOLED ہے وہ اتنا اچھا نہیں دیکھے گا جتنا اچھا آپ کو IPS LCD دیکھے گا because اس لئے کیونکہ IPS LCD میں کوئی backlight نہیں ہوتی ہے because اس لئے کیونکہ دوستی یہاں پہ IPS LCD میں backlight ہوتی ہے اور یہاں پہ AMOLED میں کوئی backlight نہیں ہوتی ہے اور backlight نہ ہونے کے وجہ سے جو سورج کی روسین جب جب سکرین پہ پڑتی ہے تو وہ پوری دوستو وہاں پہ reflect کرتی ہے جس کے وجہ سے آپ صحیح سے AMOLED میں نہیں دیکھ پاتے ہو تو بہت سارے points ہیں دوستو اسی طرح سے اگر آپ color کی بات کر لیں تو زیادہ accurate color آپ کو IPS میں ملتا ہے اسی طرح سے اگر بات کر لیں کہ کون سا color کون سا ہے جو کی زیادہ اچھا white نظر آئے جی ہاں آپ نے بہت بار سونا ہوگا کہ AMOLED میں blacks کافی اچھے تھے blacks کیوں اچھے ہوتے ہیں کیونکہ جو اس میں pixels ہوتے ہیں وہ الگ الگ دوستو LED light ہوتے ہیں backlight اس میں نہیں ہوتا ہے اور وہ الگ الگ LED light control level ہوتے ہیں یعنی کہ جہاں پہ black دکھانا ہوگا وہاں کا جو LED light نہیں جلے گا وہاں اندھیرہ اور جہاں اندھیرہ ہے وہاں black ہے تو یہی دوستو سیمپل سا concept ہے AMOLED کا لیکن IPS LCD میں کیا ہوتا ہے دوستو کہ اس میں backlight ہوتی ہے اور backlight ہونے کے وجہ سے وہ ہمیشہ light on ہوتی ہے تو جہاں پہ black دکھانا ہوتا ہے وہاں پہ gray کا brightness بلکل کم کر دیا جاتا ہے جس سے وہ پوری black نہیں ہوتی وہ دوستو gray ہوتا ہے یہ بات ہے لیکن دوستو یہاں پہ سبھی لوگ کہتے ہیں کہ AMOLED میں black کافی اچھا دیکھتا ہے لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ سب سے اچھا اگر white کہیں دیکھتا ہے تو وہ IPS LCD میں دیکھتا ہے جہاں آپ AMOLED کا white color اور IPS LCD کا white color دونوں ایک ساتھ رکھ کر کے compare کر لینا جیسا میرا ہاتھ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے نا بلکل ویسا ہی دیکھے گا یہ والا آپ کو لگے گا IPS کا white اور یہ والا آپ کو لگے گا AMOLED کا white کچھ اس طرح کا آتا ہے تو یہ چیز آپ کو غور کرنی چاہیے ہاں AMOLED ایک اچھا ہے deep blacks کے لیے اچھا ہے power consumption کے لیے اچھا ہے but سب کے اپنے کچھ نہ کچھ disadvantages اور advantages ہوتے ہیں ایک اور چیز کیا ہے جو یہ 720p مطلب بات چاہتا ہے نا آج کل کے دونوں phones کے بیچ میں ارے بھائی 720p کسی معاملے میں اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کے پاس ایک camera دیا جائے جس میں صرف آپ HD recording کر سکتے ہو کہ آپ لوگے ہاں چلو اس میں 4K کا recording support ہے وہ الگ بات ہے کیوں نہیں لگے کیونکہ HD میں recording آپ جانتے ہو کہ اچھا quality نہیں آتی اس لئے آپ کہو گے کہ نہیں کم سے کم full HD recording تو camera چاہیے ہم کو سیم بات ہے بھائی screen کے ساتھ آپ HD screen کے ساتھ justify کرو کہ AMOLED ہے AMOLED ہے آرے کیا AMOLED ہے بھائی کیا AMOLED ہے 1080p ہوتا ہے تب تو صحیح ہے اور میں یہ نہیں کہنا کہ phone بالکل بیکار ہے مجھ پہ لوگ ایک دم چڑھے جا رہے کہ بھائی ایک دم یہ جو phone ہے وہ بالکل یہ صحیح phone ہے HD ہوا تو کیا ہوا ہم بالکل یہ justify ہے price justify ہے یہ ہے وہ ہے ارے بھائی میں نے کب کہا کہ price justified نہیں ہے میں نے کہا کہ ایک ہزار دو ہزار کم ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا again جو Xiaomi دیتا ہے وہ ابھی بھی کوئی بھی نہیں دیتا ہے یہ بات میں مانتا ہوں اور یہ بات میں آپ سے کہتا ہوں لیکن جو چیز ہم take analysis کو لگے گا کہ جو چیز غلط ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور جو چیز لگے گا کہ صحیح اس کے بارے میں ہم لوگ بتائیں گے ایسا نہیں کہ ہم لوگ بس آنکھ موت کے کہہ دیں گے کہ Xiaomi ہے تو best ہے اور یہ real mi ہے تو خراب ہے ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں شروع سے honest رہو تب ہی جا کر کہ کام کر پاؤ گے صحیح سے تو پہلا چیز یہ ہے جو لوگ کہہ رہے 720p 720p amoled 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 ارے کیا خاک ہے کچھ لوگ iPhone سے کہہ iPhone میں بھی 720p amoled تھا iPhone کا logo جیسا brand value تو بناو پہلے چینہ کا iPhone گہتے ہیں آپ کو چلو وہ صحیح ہے تو phone کا خراب نہیں ہے phone بہت ہی اچھا ہے بٹ میں نے کیا کہا تھا اپنے conclusion میں کہ جو لوگ 1080p already use کر سکتے ہیں وہ لوگ مت لیں کیونکہ بھائی ان کو پتا چل لائے گا کہ 720p کتنا بیکار چیز ہے ان کو پتا چل لائے گا اس لئے میں نے کہا تھا اور میں نے یہ بھی opinion دیا تھا کہ اگر یہ phone کسی کو بائی کرنا ہے تو وہ لوگ بائی کریں جو elders ہیں یعنی کہ وہ جن کو زیادہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی ہم کو ایک دم اچھا ہے سکرین چاہیے ہم ینگ سٹر کو کیا چاہیے اس پیسیفیکشن زیادہ اچھے چاہیے اس لئے ہم لوگوں کو 1080p ضرورت بن جاتا ہے 2k 4k یہ سب ضرورت بن جاتا ہے 720p میں elders جو ہے ایڈزسٹ کر سکتے ہیں اس لئے میں نے یہ چیزیں کہا تھا تو میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ phone لینا ہی مت ایک دم phone بیکار ہے میں نے اسے کہا ہی نہیں تھا میں نے کہا تھا اس سکرین ایک بہت بڑی ڈیس ایڈوانٹیج ہے اور وہ بات میں ابھی بھی کہوں گا کہ جی ہے اس کا جو سکرین ہے وہ بہت بڑی ڈیس ایڈوانٹیج ہے یہ میں ہمیشہ کہوں گا اور میں کہتا رہوں گا اس بات سے مجھے کوئی مکار نہیں سکتا یہ چیز ہو گیا اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ Realme 5 Pro اور MI3 میں کون زیادہ اچھا ہے کیونکہ بھائی میں نے دیکھا ہے کہ جو انٹرنیٹ پہ آج کل جو بھی چیزیں چل رہا ہے جو لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں 720p, ایمیلیڈ, ایمیلیڈ وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ Realme 5 سے زیادہ اچھا ہے ارے بھائی Realme 5 کا پرائز 10,000 سے سٹارٹ ہوتا اور 12,000 پہ ختم ہو جاتا ہے 12,000 سے اوپر کا Realme 5 ہے ہی نہیں اور جو 12,000 میں Realme 5 ملتا اس میں 128 جو بھی کسٹورج ملتا ہے تو یہاں پہ ہم مان سکتے ہیں کہ Realme 5 سے because Realme 5 Pro 14,000 اور ایمیلیڈ 3 13,000 کا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں کمپیریزن ہو سکتا ہے ان دونوں کے بیچ میں کمپیریزن کرو اور دونوں ویرینڈ میں کمپیریزن کرو جو 11,000 اور 17,000 کے ویرینڈ اس میں بھی کمپیر کرو اور جو 13,000 اور 14,000 کے ویرینڈ ہے اس میں بھی کمپیر کرو تب تو ہمیں پتا چلے گا کہ کون سے زیادہ سمارٹ فون ہے تو بھائی Realme 5 کو پکر کے بیٹھو کہ Realme 5 Realme 5 سے اچھا ہے چلو Realme 5 سے اچھا ہے پر 10,000 میں دے کر کے دکھاؤ ایمیل 3 11,000 میں دے کر کے ایمیل 3 نہیں نہ دے سکتے تو پھر کیوں Realme 5 سے کمپیر کر رہے ہو Realme 5 Pro سے کرو اگر آپ کمپیر کرو گے تو صاف صاف آپ کو پتا چلے گا کہ Realme 5 Pro میں بھی وہ ساری چیزیں ہیں جو کی ایمیل 3 میں ہیں وہ ساری چیزیں صرف اور صرف بیک گلاس کو چھوڑ کر کے گوریلا گلاس 5 کو چھوڑ کر کے وہ ساری چیزیں ہیں ہاں گوریلا گلاس 3 ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن گوریلا گلاس 5 ہونا چاہیے تھا اور یہ میں نے Realme 5 Pro کے بھی کمپیریزن ویڈیو میں بتایا تھا Realme 5 Pro کے بھی ویڈیو میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ گوریلا گلاس 5 ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا ایمیلیٹ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا under display fingerprint sensor ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا سب میں نے کہا تھا لیکن اگر آپ price point سے اگر آپ اسے compare کرو گے تو بھائی Realme 5 Pro میں کیا کہ چیز ہے snapdragon 712 ہے 712 کے سامنے 665 کیا ہے بھائی کچھ نہیں ہے 665 کچھا چوا جائے گا 665 کو آپ کو پتا ہے 665 کی clock speed 660 سے بھی کم ہے 660 کا جو clock speed ہے وہ ہے 2.2 gigaards اور جو 665 کا clock speed ہے وہ ہے 2.0 gigaards یہ باتیں کسی نے بتائی ہے آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہے کیوں نہیں بتائی ہے بھائی آپ سمجھ رہے کیوں نہیں بتائی ہے تو بھائی یہاں 665 665 کوئی deserving processor نہیں ہے یہ یہ صرف midranger processor ہے ٹھیک ٹھک processor ہے اور 660 کے اوپر چھوٹا سبگریڈ ہے جس میں network upgrade کیا گیا ہے camera کو upgrade کیا گیا ہے بس یہی چیزے ہیں باقی اگر آپ clock speed دیکھ لو تو 660 سے بھی کم ہے چلو ٹھیک ہے مال یہ 660 سے تھوڑا سبگریڈ ہے پر 675 اتنا بھی powerful نہیں ہے 710 اتنا بھی powerful نہیں ہے اور 712 تو بھائی اس کے سامنے ایک دم king ہے بھائی تو 712 سے compare کیسے کر سکتے ہو realme 5 pro کے تو اگین میں وہی بات کروں جیسے Poco phone کو آپ نے accept کیا کیونکہ اس میں snap 845 تھا اسی طرح سے آپ کو realme 5 pro کو بھی accept کرنا چاہیے کیونکہ اس میں snap 712 ہے 15000 کی نیچے میں لیکن نہیں بھائی وہ Xiaomi نہیں اگر اسی phone کا نام Xiaomi 5 pro ہوتا تو آپ لوگ accept کر لیتے میں یہ بتا رہا ہوں ایک اور چیز چلو یہ processor اس میں snap 712 اس کے بعد اور چیزے میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو realme 5 pro اس میں بھی UFS 2.1 کا storage ہے کیا problem ہے جو realme 5 pro اس میں 4 cameras ہے اور 4 میں 3 cameras ہیں وہ Xiaomi اپنے Mi 3 میں دے رہا ہے 48 megapixel 48 megapixel 8 megapixel wide angle 8 megapixel wide angle 2 megapixel depth sensor 2 megapixel depth sensor لیکن ایک camera extra 2 megapixel macro lens realme 5 pro میں تو بھائی پھر بھی لوگ کہیں نہیں بھائی mi processing اچھا ہے مانتا اس کے بعد دوستو جو front camera اس میں تھوڑا سا زیادہ اچھا ہے یہاں شاومی کا front camera کیونکہ 32 megapixel ہے اور صرف 16 megapixel ہے یہ چیز میں مانتا ہوں اس کے بعد اگر آپ بات کرو اس screen کی فول sd screen اس sd sd اگر آپ fingerprint compare to realme 5 pro ہے کیونکہ دوستو یہاں پہ capacitive fingerprint ملتا realme 5 pro میں تو زیادہ safe کون ہوا زیادہ اچھا کون ہوا realme 5 pro لیکن یہاں پہ زیادہ look کون ہوا to mi a3 اسی طرح سے سب چیز تو same اس میں water لیکن ایک چیز اور کیا ہے تو یہاں پہ 20 watt کا charger ملتا جو 5 volts 4 amp پہ اور وہ vook charge 3.0 کو سپورٹ کرتا اور وہ charger ڈال دیا ہے جب 18 watt تک supported ہے تو انہوں نے quick charger 3.0 بھی box میں نہیں دیا ہے پھر بھی آپ کو گئے شاومی ہے تو سب دے سکتا snap 712 جب real me آپ 14 1000 دے سکتا 4000 image battery جب real me آپ 14 1000 میں 4 camera تو یہاں پہ Xiaomi کیوں نہیں دے سکتا Xiaomi تو بھائی بس رٹ لیو شاومی MI3 کوئی برا phone نہیں لیکن real mi 5 pro se compare real mi 5 pro ہی زیادہ اچھا ہے یہ لکھ لو ایک چیز میں اور اچھا ہے Xiaomi جو میں mention کرنا چاہوں گا MIUI MIUI اگر phone آ جائے Xiaomi بلکل ہی best ہے لیکن MI ایتھری MIUI نہیں ہے android 1 ہے اگر android 1 کو compare کریں جو real mi کا ہے تو بھائی میں پھر android 1 کو دوں گا زیادہ اچھا point کیونکہ color ویس ہے وہ ابھی بھی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن android 1 میں بھی زیادہ کچھ features نہیں ہے آپ dual space second space space lock آپ بہت ساری چیز ہے جو آپ optimisation نہیں ملتا جو custom OSS میں ملتا ہیں تو again جن کو custom skin پسند ہوگا وہ custom skin کے ساتھ جائیں گے اور جن کو پسند ہوگا android 1 ان کے سوچنے والی بات ہے 11000 میں 644 دے رہے یہ سوچنے والی بات ہے چلو بھائی میں یہ منہ نہیں کیا اچھا فون لے سکتے ہو اس کی کم ہے یہ میں کہا بس یہ چیز ہے بھائی کے لئے دوستو ریال پرو بھائی پندرہ زار کے اندر بیس میڈ رینجر جو آپ بھائی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا گھنٹا فرق نہیں پڑتا اگر میں ہمیشہ اپنی اپنی دے رہوں گا تو آج کھ دیکھ لئے شکریہ اگر ویڈیو پسند یا نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور میڈیو